بڑھیں گے جمہو کشمیر بی جے پی کے کوئی انچارچ آشیس سود نے جمہو کشمیر میں اپوزیشن جماعتوں کو مایوس اور بے سمت قرار دیتے ہوئے نشانہ بنایا انہوں نے کہا کہ آرٹیکل تین سو ستر پر سپریم کورٹ کے فیصلے کے باوجود اپوزیشن جماعتیں آرٹیکل تین سو ستر پر منفی سیاست کر رہی ہیں انہوں نے واضح کیا کہ آرٹیکل تین سو ستر اب تاریخ بن چکا ہے سود نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ بی جے پی آنے والے لوگ صبح انتخابات میں جمہو کشمیر میں اکثرتی نشستیں جیت کر بہتر کاردکردگی کا مظاہرہ کری جمہو کشمیر بی جے پی نے بھی اپنی پولٹیکل ایکٹیٹیز کو تیز کر دیا ہے جس طرح سے کانگریس نے آج پولٹیکل ایفیرس کمیٹی میٹنگ بلائی تھی آج جمہو میں اسی طرح سے یہاں اگر ہم جمہو کی بات کریں تو بی جے پی کی بات کریں تو جمہو میں ان کی ایک ورک شاپ بھی تھی آج میرے ساتھ اس پر بات کرنے کے لیے ہیں آج سود یہ سینئر بی جے پی لیڈر ہے نیشنل لیڈر اور کوئن چارج ہے جمہو کشمیر بی جے پی کے سر نیوز ایٹین سے بات کرنے کے لیے شکریہ سب سے پہلے پوچھنا چاہوں گا آپ کو ایک سٹیٹمنٹ عمر عبداللہ اور محبوب جی کی طرف سے بار بار آ رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس پہ فائٹ کرتے رہیں گے تھری سیونٹی آرٹکل پر فائٹ کر چلتے رہے گی آج آپ کا دور ہے بی جے پی کا تو آپ نے ہٹا دیا لیکن جب ہمارا دور آئے گا ہم اس کو دوبارہ یہاں پہ لاغو کروائے دیکھیں یہ بڑی گیر ذمہ دار بیان ہے یہ ہماری بات کو اور سبسٹانشیٹ کرتے ہیں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ محبوبہ مفتی اور فاروق عبداللہ اور عمر عبداللہ کا دیش کے سمبیدھان پر بھروسہ ہی نہیں ہے وہ ایک الگ قسم سے دیش کو اور اپنے راجے کو چلانا چاہتے ہیں اس لیے یہ کہہ دینا یہاں تک جو جسٹیفائیڈ ہے کہ اپنی بچی خوچی عزت بچانے کے لیے اپنے بچے خوچے پولٹیکل بیس کو بچانے کے لیے اپنے ورکر کو یہ جتانے کی کوشش کرنا کی فائٹ اسٹیل آن مگر یہ کہہ دینا سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد یہ کہہ دینا کہ ہم اسے پھر سمبیدھان کی سممت چیزوں کو انڈو کر دیں گے اگر اسی پرکار سے وہ دیش چلانا چاہتے تو وہ اس بات کو اپنی گرہ میں باندھ کے رکھے کہ ایسے اراجک تتموں کو جنتہ کبھی سمرتن نہیں دیتی ہے